پاکستان کے اندر ایک شہر ہے فیصل آباد وہاں بھی صرف صرف وہاں کے اندر سو فیکٹریاں باندھ ہو گئی ہیں بیکوز حکومت اتنی مہنگی بجلی دے رہی ہے اتنی مہنگی گیس ہے جو کاسٹ ہے اتنی زیادہ ہے کہ حکومت عوام جو ہے یا جو بزنسمن ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے بری صاحب ایک سو کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سو فیکٹریز جو ہے یہاں سے تقریباً ختم ہو گئی ہیں وہ ہاں سے ریموب ہو کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ظاہرہ وہ جو نیرلی دشمن کے ممالک ہے وہ دہ جانے کی طرح سوچنے ہیں سوال بیسیکلی میرے آپ سے یہ ہے کہ اس ٹائم کے خبر آ رہی ہے کہ بجلی کے بل اور گیز کے بل بہت زیادہ آنے کی وجہ سے فیصل آباد کے اندر ہنڈر فیکٹریز بند ہو چکی ہیں کیا کہیں گے آپ کے ہنڈر فیکٹریز بند ہونے کے بعد کیا پاکستان کی موشت اور پاکستان کی پروڈکشن پر کوئی فڑک آئے گا مینوفیکچرنگ کرنا جبکہ انڈیا کی اندر میں دیکھ رہا تھا آپ نے جو فاکس کون کے جو چیٹ ہیں وہ انڈیا آئے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وان پوائنٹ فور بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی کی ہے جب سے وہ انڈیا میں آئی ہے اور تقریباً ان کا بزنس جو ہے وہ ٹین بلین ڈالر یو ایس ٹین بلین ڈالر تک جو ہے وہ گروہ کر چکا ہے آپ کو بھی کہیں ویزا دیتے ہیں باہر چل جائیں چل جائیں گے میں کہا تو پورا پاکستان چلا جائے گا پورا پاکستان اور میں یقین کریں آپ کو پتہ جہاں پر خبر یہ سو فیکٹریز بند ہونے کیا ہے پاکستان میں دوسری طرف خبر آ رہی ہے ہمارے ہی پروسی ملک ہندوستان میں فوکس کون کی جو ہیڈ ہیں وہ جاتے ہیں وان پونٹ فور بلین ڈالر کا بزنس دے رہے ہیں ان کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تین سے چار سٹیٹس انڈیا کی ادھر جو ہے وہ زیادہ زیادہ بزنس ان انویسمنٹ کرنی ہے اور انڈیا کو میں نے پروڈکشن ہب بنانا ہے یہ ان کے الفاظ ہے کیا سمجھتے ہیں وہاں پر ہر کو اعتماد کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کو جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہب بنانے جا رہے ہیں اور جو لیو ہے ان کو بھارت نے پدما بشن اوارڈ بھی دیا ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ تھرڈ ہائیسٹ سیول اوارڈ ہے وہ انڈیا کے تمام جو علاقے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں چیف منسٹر سے مل رہے ہیں جبکہ پاکستان کے اندر کیا ہے سیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں نمشکار دوستو ہندوستان تک کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا فرشہ سواگت ہے دوستو ایک بڑی نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے دوستو پاکستان میں ایک شہر ہے فیضل آباد وہاں پہ بھائی سب سو فیکٹریز بند ہو گئی ہے اور اس کا مین کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کے ریٹ ہے وہ حد سے زیادہ پار ہو چکے ہیں تو جو منفیکچرنگ کوشٹ ہے جو فیکٹریز کے اونر ہے وہ منفیکچرنگ کوشٹ کو بیر نہیں کر پارے مطلب وہ بجلی کے بل پے نہیں کر پارے تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ صرف فیضل آباد کے ہی اندر سو فیکٹریز بند ہو گئی ہے اور اگر ہم دوسری طرف بھارت کی بات کریں تو بھائی فوکس کون کی جو 1.2 بلین کی انویسٹمنٹ بھارت میں آئی اور 10 بلین یو ایس ڈولر کا بیجنس بھارت میں ہوگا صرف آئی ٹی سیکٹر میں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو بھائی بھارت کا جو انڈرسٹریلائزیشن ہے وہ کتنی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور جو پاکستان کا انڈرسٹریلائزیشن ہے وہ کتنی تیجی سے ڈیمنیش ہو رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہو بھائی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کتنے ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں وہاں پہ بھائی بجلی کے بلنی پیکر پارے جو فیکٹری کے اونر ہے اس وجہ سے وہاں پہ جو بجلی کی وجہ سے انہیں اپنی فیکٹری بند کر دینی پڑ رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ بھائی کتنے ہی زیادہ بورے حالات ہیں پاکستان کے کیف منسٹر سے مل رہے ہیں جبکہ پاکستان کے اندر کیا ہے فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں حکومت جو ہے اس نے عوام کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور بتا بھی نہیں رہی کہ سیچویشن کیا ہے ٹھیک ہے جی اب صرف یہ جو یہ جو ایشو ہے کہ ٹیریکس اتنے ہائی ہیں مارک اپ ریٹ اتنے بینکوں کے زیادہ ہائی ہیں جو پروڈکشن کاؤسٹ ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو ہمارے ہاں فیکٹرییاں کہاں آئیں گی اگر لارج فیکٹری یونٹس بند ہو رہے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ستارہ ٹیکسٹائل مل بہت بڑی پاکستان کی مل ہے بڑا بزنس کرتی ہے فیصلہ باد کے اندر ہے فیصلہ باد پاکستان کا فیصلہ باد کو پاکستان کا منچسٹر کہا جاتا ہے بکاوز اپ ڈے ٹیکسٹائل اگر پاکستان کا جو ٹیکسٹائل مل کا جو ہپ ہے وہ بند ہو رہا تو اس وقت چانیس پرسنٹ جو کاؤسٹ ہے وہ کام ہو گئی ہے ستارہ جو ٹیکسٹائل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نو سو ایمپلائیز کو فارق کر دیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کیا ڈسکشن ہو رہی ہے اور جو پاکستان کی جو ہوجری مینوفیکچر ہے یا جو ایکسپورٹ اسوسییشن کے لوگ ہیں وہ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں کہ بھائی جو ڈیڑھ سے دو لاکھ بندہ جو ہے وہ انیمپلائیڈ ہوگا پاکستان کے اندر جو بزنسمن ہے وہ حکومت کو سپورٹ نہیں کرنے جا رہے کیونکہ یہ بزنسمن ان بزنسمن نے حکومت سے کروڑوں اور پور پر کمائے ہیں کیوں کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں میں سستی بجلی دو سستی بجلی دو ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا ہے اب حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کرنے جا رہے آپ اگر دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنے بندہ بس کریں اب کوئی اور کاروبار کرنے صرف وہ کمپنی رہ جائے جو یہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو اپنی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنی چاہیے اور پاکستان کی ایک سپورٹ جو ہے وہ کوئی کارٹن یہ ان چیزوں سے تھا نہیں ہے وہ تو بنگلہ دیش آرڈی بہت زیادہ ہم سے آگئے ہیں ہماری تو جو مین ایک سپورٹ اگر ہمیں رسورٹس ہیں ہم تو بندے پر ایدیاں ڈنکیاں مارتے ہیں باہر جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ ابھی وہ نرندرہ مودی کو ملے ہیں لیو صاحب جو ہیں اور ان کو ملے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے پاس بھی گئے ہیں بھارت کے جو ہیں اپوزیشن لیڈر گانڈی صاحب کے پاس بھی گئے ہیں راہول کے پاس بھی گئے ہیں ویسے راہول گانڈی کے ساتھ جو حکومت نے کیا ہے وہاں پہ کہ ان کو ایز اپوزیشن لیڈر ایز دی پرومننٹ پرسن ان کو چودہ ان کے پندرہ گست والے دن آخر میں بٹھا دیا وہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقیم بھی کی پتہ نہیں کیوں بٹھایا کیسے بٹھایا کیا ہوا حالانکہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھارت کی اپوزیشن کے ناتے ان کو عزت ملنی چاہیے تھی لیکن ساری بات ہے شاید حکومت سمجھ دیا کہ ان کی ذرا یہ آور نہ ہو جائے تو ان کو سائیڈ پر کر دیں یہ انڈیا کا انٹرینل معامل ہے لیکن پوائنٹ ہی ہے کہ وہ جا کے راہول گانڈی سے بھی ملے ہیں وہ موڈی صاحب سے بھی ملے ہیں وہ کہہ لے ہیں جی تامل نادو کرناٹکا تلنگانہ میں ہم جو ہیں وہ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ جا کے ٹھیک ہے کر رہے ہیں پھر انہوں نے ومن کے ریزیڈنشل کمپلیکس بنائے ہوئے ہیں تاکہ خواتین کو وہ کیا جائے کیونکہ انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایشو آیا ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک ایشو وہاں پہ ریپ والا بھی آیا ہے ٹھیک ہے بھی انڈیا کے ٹھو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی سرکوں پہ نکلے ہوئے ہیں آہ سو یہ یہ جو فاکس کون کام کر رہے ہیں آہ کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو ہے بلکمنٹ ڈیزیڈنشل کمپلیکس بنائے جائیں اس کی ملٹیپل ریزنز ہے ایک تو خواتین دور درہ سے آتی ہیں تو وہ وہی پہ رہیں گی زیادہ اچھے سے کام کر پائیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ جو خاص طور پر یہ انڈیا کے اندر ایک ڈکھیں ڈیفرنٹ کلچر ہے مرد رہتے تھے لیکن اب خواتین کو بھی رہنا پڑے گا ان کے بچوں کے لیے زاری بات ہے وہ ڈے کر سینٹس بنا رہے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی بات ہے اب یہ تائیوان کی جو الیکٹرونک جو منفیکچرنگ کمپنی ہے اس کے پیچھے امریکنز بھی ہیں اور یہ بڑا انویسٹمنٹ کر رہی ہے بڑے پیمانے ہوئے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پچاس ہزار کے قریب انڈیا کے اندر بلینز اف ڈالرز آ رہے ہیں ان ٹرمز اف انویسٹمنٹس یونیکونز آ رہی ہیں ایک کمپنی ہے جی بلیک سٹون وہ کہتی جی ہم دو بلین ڈالرز وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں بھارت کے اندر یہ ایک یوئر انویسٹمنٹ فانگ ہے وہ ایک اور اور امریکنز بھی انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ہاں کو بندہ آئی نہیں با انڈیا کے میرا خیال ہے کہ پچھلے سال یہ جو فورنڈ ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کا فلو دوزارتئیسٹو بس کا وہ بھی سیونٹی ٹو بلین ڈالر سیونٹی ٹو بلین ڈالر ایک ایک مہینے کے اندر پانچ باند چھے چھے ارب ڈالر آ رہے ہیں انڈیا کے اندر ایک ایک مہینے کے اندر پانچ پانچ سی ایڈ اپ ڈالر آ رہے ہیں ستر ستر پچتر پچتر بلینڈ ڈالر سلانہ ان فلو ہے تو وہ ان کمپنیوں کو یہ چیلنج تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کیا تو یہاں سے لے کے کیا جانا ہے باہر سے جو کمپنیاں پاکستان میں آتی ہیں جو انویسٹمنٹ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ دو سو پچاس ملین لوگوں کی جو کنسیمر بیس ہے وہ کیا حکومت جو ہے وہ جتنا ہمیں شاید کرنا چاہیے انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پہ لوگ گروہ کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ اپنے ریوینیوں کو باہر بھی بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں یہاں بھی یہ مسئلہ ہے بہت زیادہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو صرف فیضل آباد ایک شہر کی بات ہے جہاں پہ سو فیکٹری بند ہوئی ہے اب سوچو پاکستان کے جتنے برے حالات پورے پاکستان میں کتنے ہی زیادہ فیکٹریز بند ہوئی ہوگی ایک شہر میں سو فیکٹری بند ہے اور وہاں پہ کئی زیادہ شہر ہے تو اندازہ لگا سکتے ہو بھائی وہاں پہ کتنی تیجی سے جو انڈرسٹریز ہے وہ بند ہو رہی ہے اور اس کا صرف کارن ہے کہ وہاں پہ جتنی مہنگائی ہے جتنے ان کی پروڈکشن کوسٹ جو ہے بھڑتی جاری ہے اب بجلی کا بل اتنا زیادہ مہنگا آ رہا ہے تو بھائی اب لوگ کیا کرے گے انہیں تو اپنی فیکٹری بند کر کے اپنے گھر جانا ہی پڑے گا لوگ بھائی جو پاکستان کی سرکار کی یہ ساری گلتی ہے وہ اپنی کنٹری کو ڈھنگ سے چلائی نہیں پا رہے اس وجہ سے جو وہاں پہ بل کے ریٹ اتنے بڑھے اتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہے وہ ٹیریفز ہے بینک لون ساری چیزوں کے ریٹ ایک دم ہائی ہے تو اس وجہ سے بھائی لوگوں کا جینا وہاں پہ مشکل ہو چکا ہے اور دوسری طرف بھارت ایک دم بھائی مس جندگی جی رہا ہے یہاں پہ لوگوں کو کوئی دکت نہیں ہوتی ایون بھائی سٹارٹ اپ اوپن کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے بھارت کے اندر پرموٹ کرتی ہے یو آؤ کو ایک سکیم چلائی جاتی ہے سٹارٹ اپ انڈیا جس سے کی بھارت میں جادہ سے جادہ فیکٹری کھولی جا سکے بھارت میں جادہ سے جادہ فیکٹری کھولی جا رہی ہے اور بھائی پاکستان میں اس کا ایک دم الٹا ہو رہا ہے وہاں پہ فیکٹریوں میں تالے لگ رہے ہیں اور بھائی تالے لگے گے بھی کیوں نہیں اب جتنے برے حالات ہیں جس کرائیس سے پاکستان گجر رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ چیزوں کے دام آسمان چھو رہا ہے چاہے ہم بجلی کی بات کرے کھانے پینے کی بات کرے آٹا دال چینی سب ریٹ پھڑتے چلے جا رہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا ہے تو اس وجہ سے وہاں کے آلات بت سے بتر ہوتے نظر آ رہے ہیں